ہائی دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورل ویڈیو سٹوڈیو کے بارے میں کہ اس میں ہم ویڈیو کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک فولڈر بھی کیسے کریئٹ کرتے ہیں ویڈیو کے لیے اور ان چیزوں کے لیے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ پکچر اور فوٹوز کو کیسے ایئر کر سکتے ہیں آڈیٹنگ کے لیے تو سب سے پہلے میں کورل ویڈیو سٹوڈیو کو اپن کرتا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے میں ٹرائر ویڈیوز کر رہا ہوں فیلہ حال تو آپ کراک جو انسٹال کر سکتے ہیں گوگل سے سرچ کر کے تو دیکھیں میرے پاس یہ کورل ویڈیو سٹوڈیو ایکس ایٹ ہے ٹھیک ہے لیٹس ورجن ہے تو جب آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایسے اس کا ڈیش بورڈ ہوگا جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہاں پہ میں کہ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلے اوورویو ایک بار یہ بتا دوں کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو ون بائی ون کر کے بتاؤں گا پہلے یہ فائل میں ہے ایڈیٹنگ ٹولز سیٹنگز ہیلپ اور یہ چیزیں ساری ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ایک پیچر بھی اپلوڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں یہ باہر ہے یہاں پہ آپ کو جتنی چیزیں ہوں گی یہ آپ کو نظر آئیں گے جتنی آپ ایڈ کرتے جائیں گے یہ ایک یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ٹیمپلیٹس ہیں سیمپل ہیں سیمپل کے طور پر یہاں پہ لکھا بھی ہوا فولڈر یہ فولڈر اور سیمپل والا ہے اس کے بعد یہ ٹرپل سکوپ میوزک کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آگے پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میوزک ہوتا ہے اس کو پلے کر کے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے یہ میوزک کا اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتا ہوں یہ پکچر والا ہے یہ جیسے کہ میں نے یہ ایڈ کی ہوئی تھی پہلی تو مزید پکچر اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہاں پہ جس فولڈر پہ کلک کریں گے اس کا سب مینی یہاں پہ اپن ہوگا آپ کو شوکر ہوئے گا کئی فلاں چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کہ تو میں ایک فولڈر ایڈ پہ رہتا ہوں ویڈیو کے لئے یہ اوپر لکھوا پلس کا نشاند یہ فنکشن ہے سارے آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر جب کلک کریں گے یہ سارے فنکشن ہے یہ آپ کو one by one کر کے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ سارے فنکشن ہے یہ سب سے اوپر کلک کریں گے میڈیا آجیے گا اور اس میں ہی سارے چیزیں آتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک فولڈر ایڈ کرتا ہوں یہ جو ایڈ پلس کا نشاند ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ایڈ ایڈ نیو فولڈر اس کے پر مکلک کرتا ہوں اور اس کا نام رکھ جاتا ہوں ویڈیو ویڈیوز ٹھیک ہے انٹر کروں گا اور یہ ایڈ ہو جائے گا اس کے پر مکلک کرتا ہی میں نے یہ سیکٹڈ ہے تو اب یہاں پہ ایک فولڈر کا نشاند ہے اور یہ بھی ساتھ میں ہے ہائیڈ یہ ہائیڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہائیڈ آئیڈیو یہ چیزیں کیا ہے تھامنیل بھی ہوتا ہے اور یہ دوسرا لسٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ والا کیا ہے سوٹنگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی میں کہتا ہوں یہ جو آپ میں نے فولڈر ایڈ کر دیا دیکھیں یہ پکچر والا یہ میوزک والا یہ سیمپل ہے اور یہ ویڈیوز والا جو میں نے ابھی کریئٹ کیا تو فولڈر کرنے کے بعد اس میں ویڈیو کیسے ایڈ کریں اس فولڈر میں تو یہ سارے فنکشن کی لائنز ہیں یہ جو ٹول بار آپ دیکھتے ہیں یہ فنکشن کا ہے یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھاؤں گا تو نیچے آپ دے سکتے ہیں یہ ٹائم لائن ہے یہ ویڈیو ٹائم لائن ہے وہ یہ ٹیکسٹ کی ایڈ کرتے ہیں یہ سارے ٹائم لائن ہیں یہ بعد میں ون بائی ون کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے ویڈیو ایڈ کرنا سکھوں گا اور پکچر ایڈ کر ایسے اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرتے ہیں پھر بعد میں اس کی ایڈیٹنگ کا ون بائی ون کر کے تو یہ مجھے اپشن دے گا کون سا سانگ کون سی ویڈیو اپنے کمپیوٹر سے ایڈ کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں سے کچھ سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی اچھا سا سانگ یہاں پہ تو یہاں پہ میں بلال سید کا سانگ ہے وہ یہ ایڈ میں نے یہاں رکھاتے لیا ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر کلک کیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کے یہاں پہ پلے کریں یہ والے پہ ہونا چاہیے کیوں نہیں کہہ رہا نہیں کہہ رہا کیوں نہیں کہہ رہا کیوں تو آپ کو یہ بھی ویڈیو پلے کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ چیک لگائیں اس کو ڈبل کلک کریں یا اس کو یہاں پہ آکے اس کو سیلیکٹ کریں ایک میں آور ایڈ کر کے دیکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو ہوگا اس کے اوپر کلک کرنے کے دو ترین اس کو بر جس ٹرانس سیلیکٹ کرنا اس کو اور پلے پہ بٹن کے کلک کریں اس کو کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ جتے ہیں مردی آپ ویڈیو پروجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر دیسی لک تو اس طرح آپ ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پکچر اگر ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو ویڈیو ایڈ کرنا سکتے ہیں یہاں پر پلس یہ بڑے پلس کا نشانہ اس پر آپ فولڈر بنا سکتے ہیں جتنے مردی اپنے پروجیکٹ کریں کریں گے اور اس کے بعد اس پر فولڈر کو سیٹ کر کے تو ابھی میں ایک پکچر کا بھی فولڈر ایک علیہ سے کرتا ہوں مساکت اور کار نہیں کار نہیں یا پھر کوئی بھی لکھتے ہو کار پکچر یہ تو آپ اپنے پروجیکٹ کے حالے ہاتھ سے کریں گے پھر کار کو انٹر پریس کریں اب یہ فولڈر سیٹ ہو گیا یہاں پہ آنا یہ گے والے فولڈر کے پر جو بلیکن مائٹ ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایمپورٹ فائلز اور آئی تینک کہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو کرنا پڑے گا ایمپورٹ فائل ابھی میں پکچرز لے کر آتا ہوں اس کے اندر دیکسٹو پی سی ٹاؤنلوڈ پہلے والے کیا ہے ٹھیک ہے کار ایک اور کار دو اوپن کی ہے میں نے کنٹرول پریس کر کے میں نے یہ سلٹ کی تھی ابھی دو پکچر کار والے فولڈر میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہے اور یہ کار والا فولڈر بن گیا اسی طرح آپ نیچے اور فولڈر بنا سکتے ہیں تو اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر ویڈیو چاہتے ہو آپ کو ٹائم لینڈ کے اوپر انسٹ کرنا اس کو ایسے پکڑنا ہے اور لاکھ یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ پلے کر کے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مستہ نہ کر سکتے ہیں یہ پکچر کو بھی آئیڈ کہ اگر آئیڈ کریں چاہتے ہیں پکچر پر فولڈر پہ سلٹ کریں اور یہ پکچر ڈریک کر کے یہاں پہلا آکے چھوڑ دیں آپ دیکھیں تو سانگ کے اندر پکچر آگئی یہاں سے پکڑ کے آگئے پکچر بھی کر سکتے ہو یہاں سے کارنے سے چھوٹی بھی کر سکتے ہو سانگ کے اندر اگر آئیڈ ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا کہ آپ کو ویڈیو میں ویڈیو کیسے ایڈ کرتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو کے اندر اور اس کو پکچر کو ٹائم لینڈ پہ کیسے انسٹ کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا ٹھیک ہے تو سمپل سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے پہلے آپ فولڈر کریٹ کر لیں جس لحاظ سے آپ کام کرنا جاتے ہیں کار ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے آپ یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں یہاں پہ ایک فولڈر آئے گا جہاں پہ میں لے سکتا ہوں ٹیسٹ فولڈر ٹیسٹ اینٹر کروں گا اور اس میں جو پکچر ہیں یہاں پہ مساکتوں پہ میں امپورٹ کروں گا یہاں پہ کوک یہ میں کنٹرول پریس کر کے پریس کیا اپنے فی بورڈ سے اور میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں جیسے ہم اکثر کرتے ہیں فائل سیلیکٹ اس پہ بہنے دیتا ہوں یہ دیکھیں آٹومیٹکلی جو میں نے سیلیکشن کیا وہ آگئی ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ون بائی ون کر کے اسے ڈریک کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں یہ دیا کرتے ہیں ٹائم لینڈ پہ چھوڑ سکتے ہیں تو پہ مشکل کام نہیں پہلے دوستو سیمپل والی تین میں جو تھی یہ سیمپل اور یہ آئیڈیو اور یہ پکچرز اور یہ ویڈیوز ویڈیو والا میں نے فولڈر ابھی بنایا اور اس کے بعد کار پچر والا میں نے بنایا ابھی ٹیسٹ والا بنایا بنا کر اس کے اندر جس فولڈر کے اندر آپ پکچر انسائٹ کرن جاتے ہیں اس نے پہلے اس کو سیلٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سیلٹ کر کے پھر یہاں پہ جانا پڑے گا اور یہاں پہ جا کے انسائٹ کر سمстве دیکھیں کچراغی اس فولڈر کے اندر پھر اس لئے اس کو سیلٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور جس فولڈ جس فیکچرکابنے ایٹ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو انسائٹو ٹائم لینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ٹریک تم امید کریں گے کیسے فولڈ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں ویڈیو کیسے انسٹ کرتے ہیں کورل ویڈیو سٹوڈیو کے اندر اور پکچر کیسے ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ٹائم لینڈ پر بھی کیسے انسٹ کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس ویڈیو کو سمجھا گئے کہ مسئلہ پریشانی ہو تو میری ویڈیو کنچے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں میری کشہ ہوگی کہ آپ کو آپ کا کمنٹ کا ریپلائی کیا جائے اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں بخابر آنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نینے چوڑیے جب میں اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوڈکیشن مصول ہو اور آپ اسے علمہ حصل کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں شکریہ دوستوں